یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے روز سب سے پہلے جس کے بارے میں حساب لیا جائے گا حریف بن قبیصہ ایک تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے سر لی جلیساً صالحا کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا وہ تابعی کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے اور آپ کے ساتھ اللہ نے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا ہے تو آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بتائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 413 اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ وَبِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَمَلِ کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَأَنْجَا اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا کی گئی ہوگی فَقَدْ اَفْلَحَ وَأَنْجَا تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ اگر وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کی گئی ہوگی تو وہ ذلیل و خار اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا